ایک مثال دیتا ہوں دیکھو کوئی بھنگی ہے جو بچارہ ہر وقت گندگی میں رہتا ہو اسے آپ سمجھائیں کہ یار اچھی زندگی گزارو ساف سترے ہو جاؤ آپ نے کسی دن اس کو نہلا دیا بہترین کپڑے ڈیٹال سے نہلایا سرویس کروائی ظاہر ہے وہ اتنے دنوں سے ایک کام کر رہا ہے تو وہ سرویس کے بغیر دھلے گا نہیں سرویس کروائی آپ نے اس کی خوب نہلا دھلا کے اس پرے چھڑک دیا آپ نے اور تین دن تک کنٹینیو یہی کام کیا تو آپ مجھے بتاؤ اس کو برا فیل ہوگا یا اچھا فیل ہوگا کہہ گا یار بڑا مزا آیا اس کے دل میں اپنے کام سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی تو اچھی چیز میں اچھی طہارت میں پاکی میں اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے جیسے صاف سترہ آدمی اچھا لگتا ہے یا گندہ اچھا لگتا ہے صاف سترہ اچھا لگتا ہے تو اللہ تعالی نے اسلام کو جو ڈیفائن کیا دو لفظوں میں اچھا کھاؤ اور عمل اچھا کرو کیا مطلب ایسا کام کرو کہ غیر مسلم تمہاری طرف مائل ہو کہ یار یہ بڑے اچھے ہیں